گھر جائیں تو ماں کو راحت پہنچائیں ماں کی دعائیں لیں والد صاحب کا ہاتھ چومیں والد صاحب سے دعائیں لیں ٹھکریں کھاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں یاد رکھیے گا کامیابی نہیں ملتی ان کو جن کے پیچھے ماں کی دعائیں نہیں ہوتی جن کے پیچھے باپ کی محبت پر ہی دعائیں نہیں ہوتی ماں باپ کا دل دکھا کے کبھی سکون نہیں ملتا بعض اوقات نوجوان ہیں نا گرم کھونہ غصہ آجاتا ہے ماں کے آگے غصہ نہ دکھایا کرو ماں کے آگے اپنی جوانی کا روب نہ دکھایا کرو سردیوں کی تھنڈی راتوں میں سکھے بستر پہ تمہیں لٹا کے ساری رات گلے بستر پہ لیٹ آنے والی وہ ماں سارا سارا دن محنت مزدوریاں کر کے ہمارے لئے آسائشیں آرام فیسیں اور ہمارے ضروریات کو پورا کرنے والا باپ اس لئے نہیں انہوں نے ہمیں دعائیں مانگ مانگا تھا اللہ سے اور بڑا کیا ہمیں کہ جناب ہم آج بڑے ہو گئے تو ان کو دکھ دینے لگ جائیں جوان ہو گئے تو اپنی جوانی کا روب اپنے ماں باپ پہ نہ چلاو اپنے ماں باپ کو دکھ نہ پہنچاؤ اور یاد رکھنا یہ جملے میرے کہ آج جن کے پاس موجود ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو یہ نعمت پلٹ کر نہیں آئے گی ورنہ پوچھو ان سے اس نعمت کی قدر جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں پوچھو اس نعمت کی قدر جب انسان کی پرموشن ہوتی ہے جب انسان جو اپگریڈ ہوتا ہے جب ریزلٹ آتا ہے انسان کسی کلاس میں پاس ہوتا ہے مارکس لیتا ہے فوزیشن لیتا ہے جب ریزلٹ لے کے گھر جاتا ہے وہ ماں کا ہاتھ نہیں ہوتا اس سے پوچھو اس لمحے کی قدر جب ماں یاد آتی ہے عید آتی ہے عید کا دن آتا ہے باپ کا وہ سینہ کتنی شدت سے یاد آتا ہے جب عید ملتے تھے والی صاحب کے سینے لگ کے تمہارے پاس آنا ہے تمہیں یہ باتیں باتیں اتنی مطلب میں نے نہیں رکھ دی ان لوگوں سے پوچھو اس قیفیت کو جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے اس چہرے کی زیارت کو انسان ترس جاتا ہے جسے دیکھ کر مقبول حج کا سواب ملتا ہے اپنے ماں باپ کے سفید بال دیکھ کے تھوڑا سا آج غور ضرور کرنا میرے ان جملوں پر کہ یہ تمہارے پاس زیادہ دیر رہیں گے نہیں ایسے تو زندگی کسی کا بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جانے لیکن یہ کسی کو ہپرٹائٹس ہے کسی کو شوگر ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے کسی کا جگر ختم ہو رہا ہے کسی کے گردے ختم ہو رہے ہیں کسی کو اندر یہ اندر کینسر بن گیا ہے لمحہ لمحہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں ان کی دعائیں لو ان کو سکھ پہنچاؤ بھر میں تھنگ کر کے گالیاں دیکھے اونچا بول کے دروازے مار کے برطن پھینک کے ماں کو ڈرائیا نہ کرو تم صبح روٹ کے کبھی آ جاتے ہو نہ سارا دن میں بیٹھی روتی رہتی ہے تم ناراض ہو کے گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں دیتے ہو ان کے نازک دلوں کو تکلیف اور عذیتیں پہنچا کے ایموشنلی بلیک میل کر کے یہ ماں باپ کے تمہارے آنسو تمہیں کبھی دراتے نہیں ہیں کہ یار یہ کسی دن اسی صدمے میں اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا بنے گا نہ ان کے ساتھ کبھی مس بیہیو نہ کرو میں جانتا ہوں جنریشن گئے پہ کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہو وہ نہیں سمجھ پا رہے لیکن ہر بات منانے اور سمجھانے کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ مکہ دکھاؤ غصہ دکھاؤ یا لڑ پڑو پلیس ترائیٹ انڈرسٹینڈ اپنے ماں باپ کو سکھ پہنچانا ہمارے پیارے رحمت والے آقا جن کی جا وہ شان و عظمت کے سلسلے میں ہم یہ ویک بھی منا رہے ہیں شان رحمت للعالمین کانفرنس بھی ہمارے پوسٹ گریجورٹ کالج منڈی بہت دن میں ہو رہی ہے اب رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا میں آپ کو جا وہ مبارک فیضان جا وہ توجہ دلاتے ہوئے کہ اللہ کی محبوب کی سیرت کو اپناتے ہوئے آدم لیت کریں کہ انشاءاللہ ہم برے دوستوں سے بھی بچیں گے بری چیزوں سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کی منزلیں تیہ کرتے جائیں گے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے